ہوتی اور الحمدللہ میں نے رسلان کو دیکھا ہے کہ رسلان نے کبھی یہ نہیں فیل کیا کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا نہیں کیا تو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاروافیت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل انس ویلوگ تو سب سے پہلے بچوں کا سلام کرلیں اس کے بعد ابھی جو ویڈیو شیبو کی ہے آج ویڈیو کا مقصد کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جی جی تو ابھی جو ہے وہ تقریباً تین چار کانٹے پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو ارسلان نے اپلوڈ کی ہے جس میں جو کہہ رہا ہے جو ہے وہ تہمینہ کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے تو ظاہر ہے بڑی پریشانی والی بات ہے اس ٹائم تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانیہ فرمائے اور اور جیسے کہ ارسلان نے بات کی یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں واقعی جو ہے وہ عورت کے لیے بڑی ایک کہہ لو کہ مشکل ایک وقت ہوتا ہے جس میں زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ فرمائے اور خیر خرید سے سارے معاملات ہوں تو ابھی ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑا پرشان تھے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشی کی خبر جو ہے ہمیں دیں تو باقی ابھی ان کی جو سسٹر ہیں ارسلان کی وہ بڑا پرشان ہے تو دعا کو ہیں ارسلان ایک ہمیں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ نے ارسلان کے لیے اور تیمینا کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے بے شک کہ اللہ ان کو بیٹا تا کرے آمین 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 خرید سے ان کو گھر لے کے جائے دے جی تو ابھی جو ہے وہ میں یہی دیکھ رہا تھا میرا رابطہ نہیں وہاں ارسلان سے میں نے کال کی تھی میں کر چلو کال کر کے پوچھوں کہ طبیعہ سے ٹھیک ہے سب معاملہ ٹھیک ہے نہیں میری بات ہو گئی ہے نا اچھا آپ کی بات ہوئی ہے ابھی ابھی بس وہ ابھی پتہ نہیں ہے اچھا ابھی ان کو پتہ نہیں ہے باہر آنا ہو جی باہر آنا ہو اچھا ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے مردوں کو آلاو نہیں کیا جاتا جانے کا تو ابھی ظاہر ہے وہ باہر ویڈ کر رہا تو اللہ سانیہ فرمائے ہم یہی بیٹھے دعا کر رہے تھے کہ جو ہے سارے معاملات خیر خریت سے ہو جائیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو دیکھنے والے وہ تو دعا کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے دیکھنے والے وہ بھی خصوصا دعا کر رہے ہیں تو یہی مقصد میں یہی ہے کہ مطلب سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہش ہے اس کو بری کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ پہلے اس کی چار جو ہے وہ بیٹی ہیں بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی اور الحمدللہ میں نے رسلان کو دیکھا ہے کہ رسلان نے کبھی یہ نہیں فیل کیا کہ اللہ نے اسے بیٹا عطا نہیں کیا تو بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ کا بڑا شکر عدا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے بیٹیاں دیں ہیں چار چار بیٹیوں کا باپ ہے وہ تو بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور بیٹی کا ہونا یہ بھی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی ہر کسی کو اتانی کرتا تو بیٹا تو مطلب ہر خواہش ہر بندے کی ہوتی ہے بیٹی کا ہونا اور اس کی بھی خدمت کرنا یہ باپ کے لیے جو ہے جنت میں جانے کا دریہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو جو وہ ان کی خدمت کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اس کا عجر اس کو دیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے بے شک بے شک کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ وہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا اطا کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ خود خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیٹی اطا کرتے ہیں تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی اطا کرے بیٹیاں بھی اطا کرے الحمدللہ اللہ نے مجھے دو بیٹے دیں گے ہیں دو بیٹیاں دیں ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہماری کوشش بھی ہے تو خیر یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے کہ رب بیٹیاں دے یا بیٹے دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارسلان کو جو ہے وہ بیٹا عطا کریں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جیسے کوئی خبر ہمیں ملتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے تو ابھی یہی ہے کہ جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ رات ظاہر ہے لیٹ ایڈمنٹ کیا ان کو لیٹ ایڈمنٹ کیا کتنے بجے ایڈمنٹ کیا پتا آپ کو کوئی تو جو ہے تقریبا سات آٹھ بجے کی بات میرا خیال کہہ رہے تو خیر ابھی یہی ہے کہ ہم دعا کو ہیں آپ ہی دعا کریں اللہ خیال رہی سے اپنے بچوں کے پاس اس کو گھر لے کیا ہے ہاں جی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خرید سے اپنے گھر لے کیا ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہسی خوشی جیسے رہ رہے ماشاءاللہ ویسے رہے تو ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں تو اپنا بہت زیادہ خیر رکھیے گا ہمیں دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ